بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہے ماریا گلریز ایک سوال ہے رہین نیم گرلی کے لئے کیسہ ہے کائنڈلی گائیڈ کر دیں رہین دراصل رہین کے معنی آتے ہیں رہن رکھی ہوئی چیز گریوی رکھی ہوئی چیز رہین کہتے ہیں کوئی چیز کسی کے پاس گریوی رکھ دیتے ہیں رہن رکھ دیتے ہیں اس کو رہین کہتے ہیں تو رہین نام یہ لڑکی کے لئے رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی اتنے اچھے معنی اس کے نہیں ہے جو نام کے لئے زیادہ بہتر ہو اس لئے رہین نام کے برائے کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا باقی رہین نام رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک آئی ڈی ہے گوڑ تھنک اس سے ایک سوال ہے مفتی صاحب میرے گھر والوں نے میری بیٹی کا نام عذبہ رکھا ہے اس کے کیا میننگ ہے پھر اس بتائیں عذبہ عائن کے ساتھ اور ذال کے ساتھ عذبہ اس کے معنی آتے ہیں میٹھا اور خوشگوار پانی تو عذبہ نام یہ معنی کے اعتبار سے اچھا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے عذبہ نام ہم اپنی بیٹی کا منتخب کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں نے نام رکھا ہے تو صحیح ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے نام ہم رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں پر ازواج متحرات رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں پر نیک خاتین کے ناموں پر رکھیں تو یہ باعث برکت ہے اور یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے چونکہ اس میں ہماری بچوں کے اندر نیک خاتین کی صحابیات کی جو نیک صفات ہے وہ بھی انشاءاللہ ہماری بچی کے اندر پیدا ہوں گی فقط واللہ ہو آلم